بھاگلپور میں آئے دن جام کی سمسیاں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی رہتی ہے جس سے سڑکوں پر آوگمن کرنے والوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کو لے کر بھاگلپور نگر نگم پرشاسن کی اور سے تلکمانچی چونک سے سردار پٹل چونک اور گھنٹہ گھر چونک تک اتکرمن ہٹانے کا کاریہ کیا گیا اس دوران سڑک کے کنارے بنائی گئی اوید دکانیں بینر و ہورڈنگز کو ہٹایا گیا وہیں اتکرمن ہٹانے کے دوران پرشاسن کو کافی مشکت کرنی پڑی جس کو لے کر سدرہ شڈیو دھرنجے کمار بھی گھٹناستل پر پہنچے ایش ڈیو نے وید روپ سے چلائے جا رہے دکانداروں سے جرمانہ وصول نے کی بات کہی جبکہ اتکرمن دستہ کی گاڑی اور دل بل کو دیکھتے ہوئے ہی تلکمان جی سے گھنٹہ گھر چونک تک وید روپ سے دکان لگانے والے لوگوں میں افرات افری کا محول ہو گیا اور کئی لوگوں نے خود سے ہی اپنی دکانوں کو ہٹانے کا کاریہ شروع کر دیا چلائے گا آپ نہیں چلائیں گے دوسرا نکلی کریں گے کچھ کڑیں گے چھوڑیں گے اس کو بڑے سانی بڑے گئے کوئی روجگار نہیں ہے بینہ سوچنا کا بینہ سوچنا کا پریبار کیسے چلائے گے پریبار روڈ پہ آئے گا اور کیا کریں جو ایک تو روڈ پہ اور روڈ پہ جائیں گے یہ تو لگاتار ہم لوگ کر رہے ہیں کچھلے ویک دو تین جگہ مطلب دکرمن ہٹایا جا رہا ہے اور پرتے ایک سپتہ دو تین جگہ ہم لوگ چینیت کر کے اس پہ کروا رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ کا مکھے ادیس سے ہیا ہے کہ جتنے بھی فٹکر وغیرہ ہیں تو آپ لوگ کو جانکاری ہے کہ سینڈیس کے چاروں طرف کمیشنر سر کے آدیس سے جو منالی چوک سے لے کے جو تلکا ماجی چوک میں جو کلیو لینڈ ہے وہاں تک وینڈنگ جون گھوشت کیا گیا ہے تو ان لوگ کو بار بار یہی نردیس دیا گیا ہے کہ دیوال سے سٹ کر سینڈیس کا دیوال اس سے سٹ کر سمان بیچ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریچالن میں بھی کسی پرکار کی سمسیاں نہیں آتی ہے اور فٹکروں کو بھی اپنا سمان بیچنے کا ستھان مل جاتا ہے پرانتو اس کے باوجود بھی وہ لوگ بار بار ایک روڈ سائیڈ آ جاتے ہیں جس سے آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ دو مہینوں میں اس روڈ پہ اس روڈ میں کبھی ٹرافک نہیں ہوگی اس میں ٹرافک کی سمسیاں بڑی ہے ساتھی ساتھ جو ہمارا ایدھر سرکٹ ہاؤس سے لے کے جو کلیکٹیریٹ تک کا ہے اس کو نو وینڈنگ جون بھی گوشت کیا گیا ہے تو ایدھر کنی کے بھی دوارہ پرمانینٹ طور پر اسٹال نہیں لڑایا جانا ہے یہاں پر جو ٹھیلا وغیرہ جو سامنے کھانے پینے کا لگاتے بھی ہیں تو ان سے بھی یہی رہتا ہے کہ آپ لوگ دیوال سٹا کے لگائیں اور جب کارے ہو جاتا ہے تو آس پاس کے پریسر کی صفائی ان کی جمہداری ہے وہ کرتے ہوئے وہ سارا سامن وہاں سے لے جائے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ کے دوارہ پرمانینٹ یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم لوگ اسی کو فائن بھی کر رہے ہیں اور ہٹوا بھی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے سکتا ہوگی تو ہم لوگ دکرمن ساکھا پرباری سے اس پہ افائیار بھی درس کر رہے ہیں باغلپور کے لودیپور تھانا چھتر کے خوٹہا پنچائت مخیریہ باچار میں رکھے پوال کے ٹال میں آگ لگ گئی جس سے آٹھ اکڑ کے کھیت میں لگی دھان کی فسل پوال سمیت جل کر راک ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ خوٹہا گاؤں کے مخریہ بھہیار میں سبود یادب کی رکھی لاکھوں کی دھان پوال سمیت جل کر خاک ہو گئی گھٹنا پیتے سکرووار کے رات کی ہے جس کو لے کر آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ کسی نے جانبوچ کر دھان اور پوال میں آگ لگا دی لیکن اس کے بارے میں اب تک کچھ بھی پتا نہیں چل سکا ہے وہیں کسان سبود یادب کا کہنا ہے کہ بھہیار میں تین سو من دھان کا ٹال لگا ہوا تھا جبکہ قریب پندرہ ہجار پوال کی ٹال تھی حالانکہ تیج ہواوں کے کارن بھی پوال کے ٹال میں آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے تلکمان جی بھاگل پروش ویدیالی کی اور سے ویویکانند جائنٹی کو لے کر 6 سے 12 جنوری تک یوہا سپتہ سمارو آیو جت کیا جا رہا ہے جس کی شروعات شنیوار کو سندروتی مہیلا کالیج میں کارکرم کے ساتھ ہوئی اس کو لے کر سم کالیج میں ویکسیت بھارت کی نرمان میں یوہاں کی بھومی کا ویشے پر بھاشن پرتیوگیتہ کا آیو جنگ کیا گیا کارکرم کی شروعات کالیج پرچاری ڈاکٹر موکیش کمار سنگھ ویشویدیالی جن سمپرک پتادیکاری دیپک کمار دینکر ڈاکٹر ہیمانشو شیکھر ڈاکٹر پرتیوگیتہ باشو اور نین ترکمنڈل کے سدسی ڈاکٹر انورادہ پرشاد ڈاکٹر شویتہ کمار نے سہیک تروپ سے دیپ پرجولیت کر کیا اس دوران کلگیت ڈاکٹر ہیمانشو شیکھر پرتیوگیتہ میں تلکمانچی ویشویدیالی کے ٹین وی کاللیج مانوالی کاللیج ٹین وی لاؤ کاللیج بی این کاللیج جی بی کاللیج نوگچیا سمیت بیوین کاللیج کے دو درجن سہدھیق سویم سیوک سیوکاو نے بھاگ لیا وہیں بھی سویدیالی ڈاکٹر راہول کمار نے ویکسید بھارت کی نیرمان میں یواؤ کی بھومیکہ پر اپنے ویچار رکھے اس کے علاوہ کارکرم NSS کوریناٹر نے بھاشن پرتوگیتہ کا پرنیام یواؤ سبتہ کے سماپن کارکرم کارکرم کے دن ویشویدیالے میں گھوشیت کرنے کی بات کہی مجھے کے جنور جانتی کے اپلکش میں NSS کی PMB شاکہ سے سارے کالیج سے ایک جوا سبتہ کی آیاجین کیا جاتا ہے جس کا شویدیال آج اسم کالیج سے ہوا ہے یہ چھے جنواری سے بارہ جنواری تک چلے گی اور آج یہاں پہ ہے سپیچ کمپیٹیشن جس کا سبجیکٹ ہے ویکشید بھارت کی دیمان میں جواہوں کی بھونیتا اور اس میں سارے کالیج سے NSS جو وولنٹیرز ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کا سٹوڈنٹس بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نہیں جو NSS کے وولنٹیرز ہے وہی بارہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو پروشکار ہوں گے وہ بارہ تاریخ کو یونیورس کے دیا جائیں گا سوامی بیویکا ننجی کی زیندی کی اپلکش میں بسمیدیالے NSS کے دوارہ سبھی مہا بسمیدیالیوں میں اور بیجی یونیٹس میں کارچکم کا لگاتار آئی جن کھیجار اس کے سروعات ہمارے NSS کالیج سے بادل یہاں سے ہوئی ہے اور یہاں کے پریسپس صاحب سہید جو بھی ہمارے آتیتی تھے ہمارے گوہرین کیا کارچکم کا اور ہمارا یہ کارچکم کرنے کا عدیس یہ ہے کہ جو سوامی بیویکا ننجی کا دیکٹتو ہے ان کا کرٹتو ہے اور باگلپور کے مالوالی کالیج چھاتر آباس میں مولبھوٹ سویدھاؤں کی پورتی نہیں ہونے کے ویروض میں شنیوار کو جنہ دیکار چھاتر پریسط کی اور سے مہا ویدیالے کو بند کرایا گیا اس کو لے کر آکروشت چھاتر نیتاؤں اور کاریکرتاؤں نے جم کر پردرشن کرتے ہوئے کہا کہ کالیج پروندن اور سمبندیت پنادکاری ان کے دوارہ لوگوں کو پندرہ دن کا اشواشن دیا گیا تھا لیکن ابھی تک ان کی سمسیاؤں پر کوئی بھی سنگیان نہیں لیا گیا ہے ساتھ ہی کہا کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوگی تب تک ککچھائیں بھی سمیہ پر لینے کی ہے ساتھ ہی کہا کی وشویدیالی اور کالیج پرشراسن سبھی چھاترواسوں میں اویلنب مولبوت سویدھائیں بحال کرائے جس سے چھاتروں کی پریشانی دور ہو سکے موقع پر جانی دکار چھاتر پریشت کے کئی کاریکرتاؤں موجود تھے پندرہ دن پہلے مارواری مہاویدیالی چھاتر آواز کی اسطیتی کو دیکھتے ہوئے وہاں کا عویدن ہم لوگوں نے آکے پرنسپل صاحب کو دیا تھا پندرہ دن کا سمیہ لیے تھے ڈیبلپمنٹ کا کام چھوڑ کے بانکی کا کام پورا کرنے کے لیے آج سولوہ دن کوئی بھی کارڈ نہیں ہوا تھا اس لیے آج ہم لوگ دھرنا پہ بیٹھے ہوئے تھے چھاتر آواز کے طرف سے میں سبھم کمار جا مارواری مہاویدیالی چھاتر آواز پریفیکٹ مہاویدیالی کاؤلیج بندی بھی کڑوایا گیا ہے بہت سارے کارڈوں کے لیے بیبینے سمسیہوں کے لیے مارواری مہاویدیالی مائلہ چھاتر آواز کلاس کا ریگلر نا آونا بی سی اے کا پرماننٹ کلاس کو لیے اور بہت سارے مانگ گئے ہیں جن کو لیے کہ آج مہاویدیالی کو بند کر آیا گیا ہے اگر آپ اپنے بچوں کی حکلاہٹ تُتلاہٹ یا موک بدھرتا کو لے کر چنتی تھیں یا بڑتی عمر کے ساتھ بہرے پن کی سمسیہ سے پریشان تو چنتہ چھوڑیے کیونکہ اب بھاگلپور میں آ گیا ہے ان سب کا سمادھان نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک آوڈیولوجی سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ وشوستریے بیسٹ ڈیجیٹل ہیارنگ ایڈ with rechargeable and Bluetooth facility تو آج ہی سننے کی جانچ کرائیں تثہ سننے کی مرشین لگوائیں نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک ہمارا پتہ ہے بڑی پوسٹ آفیس کے سامنے میٹرو مرچی ریسٹورینٹ تثہ سنٹرل بینک والے روڈ میں بھاگلپور موبائل 70501 93341 ہماری دو اور بھی شاکھائیں ہیں اوڑیا میں پنچبٹی کمپلیکس بیہار ٹاکیج روڈ لائن بازار پورنیا اور اراریا میں ٹاؤن ہال کے سامنے والے مرزا غالیب روڈ میں اے بی میڈیکل کے سمیپ سردرد، چکر آنا گردن درد، کمر درد لیو بیک پین، سپونڈلائٹس لکوا، پارلائسس، گتیا، سائٹکا فولیو، گھٹنوں کا درد، آرثرائٹس نسوں کا سوپنا، فروزن شوڈر لگمن، کارٹلیج، سپورٹس انجوری سپائنل کورڈ انجوری، ہاتھ پیرسون نلگنا جیسی انیا بیماریوں کا ایلاج کروائے ڈاکٹر پروین کمار جھا، فیزیو تھرپیسٹ، ایڈباز نیورو ڈایگنوزٹک اینڈ فیزیو تھرپی سینٹر گرامین بینڈ کے نیچے، ہاتیا روڈ تلکہ مانچی بھاگلپور، بیہار کارکرے 9431 446600 بھاگلپور کے لالکوٹھی بھاگوان مہاویر پتشتیت سری جین شویتامبر علاوکک پاشوانات مندیر میں، وکرم سموت بیس اسی، پوش مہاکرشن پکچ دسمی تیتھی سنیوار کو جین دھرم کے 23 تردکر بھاگوان پارشوانات جی کا چنموت سو منایا گیا اس دوران جین سویتامبر مندیر میں ویدی پوروک بھاگوان پارشوانات کا پوجن کر بھجن اور کئی کارکرموں کا آیوجن کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ جین دھرم کے 23 تردکر بھاگوان پارشوانات جی کا جنم بنارس میں ہوا تھا اور یہ ان کا جین دھرم کے انوسار 29 جنموت سو ورس ہے جین سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ورس 1986 سے مندیر نرمان کاریکر پوجہ ارچنا ایوان بھجن کارکرم آیوجیت کیے جاتے ہیں کارکرم میں دیشور کے بیوینج سہروں سے جین شردھالو شامل ہوئے جس میں مکھی روپ سے دلی گوہاتی ممبئی جائپور نیپال مہراشتر سمیت ان یہ جگہوں سے آئے شردھالو موجود رہے اس دوران شیشیک سے نکاشی اور کاریگری کیے گئے جین شویتامبر مندیر کو آکرشک روپ سے سجایا گیا جہاں سردھالو نے پوجہ ارچنا کر جنموت سو کارکرم میں بڑھ چل کر ہشہ لیا ادھر کارکرم میں بھنڈارا اور بھجن سندھیا کا آیوجن بھی کیا گیا موقع پر جین شویتامبر علاوکک پارشوانات مندیر کے ادھیاکش پردیب ڈوگرہ سچیو مہی پال جین وینود دھاریوال گورب جین اوہم سری پال خجانچی کے علاوہ سنیتا جین لکچمی جین سمیت کافی سنکھیا میں جین سردھالو اور شہرواسی موجود رہے جلا پریصد ادھیاک چنند کمار عرف ٹونٹون ساہ کے خلاف پر وشواس پرستاول آنے کے بعد بیپکچی کھیمے کے کئی جلا پریصد سدسی سلطانگن سے جلا پریصد سدسی آشا جائشوال کے جنمدین کے بہانے موج مستی کرتے دکھائی دیئے بتایا جا رہا ہے کہ جلا پریصد سدسی آشا جائشوال کے جنمدین کے بہانے ایک جھوٹ ہوئے جلا پریصد سدسیوں نے ناتنگر سے جلا پریصد چنے گئے میتھون کمار کو جلا پریصد کا اگلا عدھیاکش بنانے کا سنکلپ لیا وہ اس کو لے کر ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جس میں جلا پریصد سدسی اپنے پریوار کے ساتھ ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہیں کے لیے گیاپن سوپا تھا اور اسی کڑی میں اس ویڈیو کو لے کر بھی چرچاؤں کا دور لگاتار جاری ہے بھاگلپور کے پورینی حبیبیہ مدرسہ کے سمیپ شنیوار کو راجت جلا دھیاکش چندر شیکر یادف کی ادھیکچتہ میں بیٹھا کائیو جت کی گئی جس میں آگامی دس جنوری کو ہونے والے جلا کاری کرتا سموات سمیلن کو سفل بنانے کو لے کر وشتار پوروک ویچاروی مرس کیا گیا اس دوران مکہ تیتی پنچایتی راج پرکوشٹ کے پردیش ادھیاکش مہندر پرساد ودیارتی بھی شامیل ہوئے جن کا سواغت راجت کاریکرداؤں نے مالا پہنا کر کیا وہیں کاریکرم میں سرب سمتی سے پنچایتی راج پرکوشٹ کے پردیش ادھیاکش مہندر پرساد ودیارتی نے مکھیا مرگوپ کو پنچایتی راج پرکوشٹ کا جلا دھیاکش منونیت کر پرمان پتر سوپا کاریکٹرم کا سنچالن راجت نیتا محمد دشمان نے کیا اپنے سمبودن میں مہندر پرساد ویدیاتی نے کہا کہ سمبیدھان میں تین سرکار چل رہی ہے جس میں کہ پنچائیتی راج گاؤں گرام ایون پنچائیت اسطر پر گریبوں کے ساموہیک وکاس کے لیے بنایا گیا ہے لیکن تریستریہ پنچائیتی راج ادینیم کے تحت جانکاری کے آبھاؤ میں سموچیت وکاس نہیں ہو پاتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہوئے راجت نیتا اور بیہار کے اکمکی منتری تریستریہ پرساد یادو نے گرامی نستر پر وکاس کے لیے تریستریہ پنچائیتی راج کو مجبوط کرنے کا شنکل لیا ہے وہیں راجت جلہ دھیاکچ چندرزکر پرساد یادو نے کہا کہ تریستریہ پنچائیتی راج ادینیم کے تحت راشتیہ جنتہ دل کے نیتریت میں بھاگل پور جیلا کے پرتیک کاریکرتہ گرامی نستر پر ہمیشہ سے ہی تت پر رہتے ہیں اور سرکار کی یوجناوں کا لاب عام جنتہ کو ملے اس کے لیے پریعاش جاری رہتا ہے بیٹھگ میں ناتنگر ودائیک علیہ صرف شدکی مہلا آیوک کی صدسی رابیہ خاتون اپ مہا پور سلاودینہ حسن سمیت کافی سنکھیا میں راجت کے نیتا اور کاریکرتہ موجود رہے